شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہائیتی رحم کرنے والا ہے تمام حضرات سور فاتحہ اور درود پاک پڑھ لیجئے عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالکی امدین ایاک نعبدو و ایاک نستعین ایاک نعبدو و ایاک نستعین ایاک نعبدو و ایاک نستعین اہدین السراط المستقیم سراط اللذین آنمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولد دعالین آمین اللہم سلی علی محمد و علی آل محمد کما سلیت علی ابراہیم و علی آلی ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد و علی آل محمد کما بارکتا علی ابراہیم و علی آلی ابراہیم انکا حمید مجید رمضان المبارک کا تیسرا جمعہ ہے چوتھا جمعہ ہے آج اور تیسرا عشرہ جو ہے وہ چل رہا ہے تینوں عشروں کی الگلگ خصوصیات ہیں رحمت ہے مغفرت ہے جہنم سے آزادی ہے لیکن ان خصوصیات کے درمیان اللہ کے پیارے نبی عزت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات پاک میں جو رمضان کے دن گزرے ہیں نبی علیہ السلام کی زندگی میں جتنی مرتبہ رمضان آیا ہے تو وہ وقت کیسا گزرا وہ دن کیسے تھے وہ شامے کیسی تھی ان کا جاننا ہر ایک مسلمان کے لئے نہائیت ضروری ہے عرف عام میں لوگ صرف یہ ہی سمجھتے ہیں کہ رمضان المبارک میں بہترین سہری کرنا روزہ رکھنا افطار کرنا پھر تراوی پڑھ لینا بس یہی رمضان المبارک کا مقصد ہے لیکن جب نبی علیہ السلام کی سیرت پاک کو پڑھتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے دیکھتے ہیں تو وہ رمضان المبارک الگ الگ انداز سے پوری انسانیت کی رہنمائی کرتا ہوا نظر آتا ہے یہ جو دن چل رہے ہیں اکیس ماہ روزہ بائیس ماہ تئیس ماہ ایک تو لیل تل قدر کے دن ہے تاک راتوں میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے بھی فرمایا قرآن پاک میں اللہ تعالی نے بھی ذکر فرمایا کہ بھی لیل تل قدر کو تلاش کریں ان راتوں کے اندر لیکن ان راتوں کے ساتھ ساتھ یہ جو دن چل رہے ہیں اکیس ماہ بائیس ماہ تئیس ماہ چوبیس ماہ رمضان المبارک جو ہے یہ وہ دن ہے کہ جب نبی علیہ السلام نے میدان بدر کے بعد پہلے تو ستنہ رمضان المبارک کو فتح بدر عطا ہوئی اور پھر چند سال گزرنے کے بعد رمضان المبارک کے تیسرے عشرے میں نبی علیہ السلام نے مکہ تل مکرمہ کو رمضان المبارک میں فتح کیا اس مکہ مکرمہ کو فتح کیا جس کے اوپر کفر کا غلبہ تھا جس کے اوپر ظلم کا غلبہ تھا جہاں کفار مکہ کی گنڈا گردی چلتی تھی جہاں انسانوں کا جینا حرام تھا جہاں بڑے اور چھوٹے کی تمیز ختم ہو گئی تھی جہاں چھوہ چھوٹ کا بول بالا تھا جہاں کسی غریب کو عبادتگاہ میں جانے کی اجازت نہیں تھی نبی علیہ السلام نے جو رمضان المبارک جب آیا ان کی زندگی میں مکہ مکرمہ کو فتح کرنے کے لیے جس مہینے کا انتخاب کیا وہ بھی رمضان المبارک کا مقدس مہینہ ہے اور معمولی فتح نہیں ہے دنیا میں اکثر لوگ جنگے کرتے ہیں الگ لگ ملک الگ لگ بڑے بڑے جو پرانے بادشاہ گزر گئے اور آج بھی جس کے پاس زیادہ طاقت ہے رشیہ نے یوکرین کے اوپر حملہ کیا کیونکہ وہ کمزور ملک ہے آج بھی جو زیادہ طاقتور ہیں وہ یہ کوشش کرتے ہیں کہ ہم دنیا کے خد و خال کو بدلیں ہم دنیا کے جوگرافیہ کو بدلیں لیکن آپ دنیا کے اگر تاریخ اٹھائیں گے تو جس نے بھی جو فتح کی ہے وہ فتح زیادہ دیر قائم نہیں رہی کسی کی فتح دس سال کسی کی سو سال کسی کی پانچ سو سال کسی کی چھ سو سال یہ محمد الرسول اللہ کا فتح کیا ہوا مکہ ہے کہ سالے چودہ سو سال گزر گئے جس دن سے رسول اللہ نے فتح کیا اس دن سے لے کے آج تک قرب قیامت آ سکتی ہے مکہ مکرمہ کی زمین پر کبھی کفر کا غلبہ نہیں ہو سکتا یہ محمد الرسول اللہ کی فتح ہے نبی کے ہاتھ سے فتح ہوا ہے خاتم نبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے دست پر فتح ہوا ہے اور فتح بھی کیسی فتح جب ہوتا ہے تو جب کوئی ملک فتح کیا جاتا ہے تو برا حل کر دیتے ہیں لوگوں کا بچے یتیم ہو جاتے مکان نجار دیے جاتے زمین برباد کر دی جاتے کھیتیاں جلا دی جاتے اور اگر آپ فتح مکہ کے واقعات کو پڑھیں گے تو آپ کو حیرت ہوگی کہ دنیا کی پہلی فتح ہے جس میں کسی کا خون نہیں بہایا گیا جس میں کسی کا گھر نہیں جلا گیا جس میں کسی کو ملک صحابہ کی دیوانگی کو رسول اللہ کے جرار لشکر کو دیکھ کے جب دشمن نے ہتھیار ڈالے تو پھر نبی علیہ السلام نے کائنات کے سامنے وہ کردار پیش کیا کہ کسی کے آگے ایک چھڑی بھی کسی کو نہیں ماری گئی یہ ایک ایسی فتح ہے جس کے اندر کسی کا خون نہیں بایا گیا فتح مکہ کے لئے مدینہ سے چلے نبی علیہ السلام کہیں صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ سے چلے فتح مکہ کے لئے ابھی باہر نکلیں تو جو شہرہ ہے جہاں سے لشکر گزرتا ہے تو نبی علیہ سلام نے دیکھا کہ ایک جانور نے کتیہ نے بچے دی اس جانور کے بچے کئی ہوتے ہیں جب پیدا ہوتے ہیں چھے سات آٹھ کئی ہوتے ہیں تو دیکھا کہ وہ بیٹھی ہوئی ہے اور اس کے بچے دودھ پی رہے ہیں دس ہزار کا لشکر ہے اس وقت دنیا کی آبادی کیا ہے ٹولیاں بنا کے تو نبی علیہ سلام جب مدینہ سے نکلے دیکھا اس جانور نے بچے دیئے ہوئے اور وہ بچے دودھ پی رہے ہیں اپنی ماں کا تو ابن سراکہ رضی اللہ عنہ کو فرمایا یہاں پر کھڑے ہو جاؤ اس کے آگے کچھ فاصلے کے اوپر نیزہ لے کے نیزہ لے کے کھڑے ہو جاؤ یا رسول اللہ کیا کر نیزہ جو ہمارا لشکر آرہا ہے سارے لشکر کو بولو گتائیں یا بائیں طرف سے گھوم کے جائے آج کسی منطری نے آنا ہو کسی وزیر نے آنا ہو تو سڑکوں سے کھونچے والوں کو ہٹا دیا جاتا ہے رہداریاں کھالی کرواتی جاتی ہیں غریبوں کا سمان پلٹ دیا جاتا ہے پتہ لگتا کہ کوئی وزیر آنے والا ہے اور یہ محمد الرسول اللہ ہیں جاہو چلال کے ساتھ نکلیں کفر تھر تھر کہاں پر آئے لیکن کس درجے کی رحیمی ہے کس درجے کی رحمت ہے محمد رسول اللہ کے قلب اتحر کے اندر کہ دیکھتے ہیں کہ جب ایک جانور نے بچے دیئے اس کے لئے بھی ایک سپاہی تینات کر دیا کہ لشکر اپنا رستہ بدل لے یہ نہ ہو کہ ہماری سواریوں کے نیچے آکے اس کے بچوں کو نقصان پہنچ جائے جب مکہ مکرمہ کے قریب پہنچے تو آپ صلی اللہ صلی اللہ جب پڑاؤ کیا تو سارا لشکر پہاڑیوں میں پھیلا ہوا تھا فرمایا سارے آج کی رات یہاں قیام کریں گے آگ جلاو اپنے خیمے کے آگے اپنا کھانا تیار کرو تو ابو صفیان نے جب دیکھا دور سے مخبر نے دیکھا تو گھبرا گئے کہ بھئی اتنا بڑا لشکر ہے کیونکہ ان کی معاہدہ شکنی کی وجہ سے رسول اللہ آئے تھے بھئی اتنا بڑا لشکر محمد رسول اللہ لے آئے تو انہوں نے حضرت عباس رضی اللہ عنہ سے کہا کہ عباس تیرے بچیجے کی تو بادشاہیت قائم ہو گئی تو عباس رضی اللہ فرمائے نہیں نہیں غلط بات نہ کرو یہ بادشاہیت نہیں یہ نبوت ہے یہ محمد رسول اللہ کے دیوان ہے یہ حضور نبی علیہ صلی اللہ کے پرواہ نہیں ہے یہ بادشاہیت نہیں ہے پورے مکہ میں جتنے لوگ تھے سب کو خبر پہنچ گئی کون لوگ ہیں مکہ میں مکہ میں جن کو خبر پہنچ گئی کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ سلام اپنے ایک لشکر کے ساتھ آگئے تو کون لوگ ہیں مکہ میں جو رہ رہے ہیں یہ وہی لوگ ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ سلام کو پتھر مارتے تھے یہ وہی ہیں جنہوں نے بدر کے میدان میں ابو جہل کو ساز و سمان دے کر بھیجا یہ وہ ہیں جنہوں نے سیدنا بلال کے گلے میں رسی ڈال کے ان کو تپتی ریت پر روزانہ کیچا یہ وہ ہیں جنہوں نے امار بن یاسر کی خال ادھیڑی یہ وہ ہیں جنہوں نے حضرت سمیہ کی لاش کے تکڑے کر دی یہ وہ ہیں جنہوں نے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو زخمی کیا یہ جتنے مکہ میں رہنے والے ہیں یہ امیہ کی اولاد ہیں یہ ابو جیل کی اولاد یہ سارے کون ہی یہ جنہوں نے ظلم کیا ہے پچھلے بیس سالوں میں محمد رسول اللہ کے اوپر محمد رسول اللہ کے دیوان پر آج اتنا بڑا لشکر دیکھ کے ڈر گئے بس دل ہیں ہتھیار ڈال دیئے کہنا لگے ہم نہیں لڑ سکتے اب ان کے ساتھ جب کوئی بندہ ہتھیار بھی ڈال دیتا ہے تو کیا سوچتا ہے اپنے گناہوں کو سوچتا کہ کم از کم اگر کوئی سزا نہ بھی ملے تو یہ سزا تو ملے گی کہ ہمیں حکم ہوگا کہ مکہ سے باہر نکل جاؤ ہندہ بھی اسی مکہ میں رہتی ہے کون ہندہ سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی نو کون امیر حمزہ جو محمد الرسول اللہ کے چچا ہے اور صرف چچا نہیں محبت والے چچا پیار والے چچا اور سیدنا امیر حمزہ کو قتل کیا ہندہ نے قتل کروایا اور پھر سیدنا امیر حمزہ کی چھاتی چیری اور کلیجہ نکالا اور چبایا اور حضور اکرم صلی اللہ اللہ کے صحابہ کے سامنے حضرت امیر حمزہ کی چکڑے کیے گئے وہ ہندہ بھی اسی مکہ میں رہتی ہے اور یہ سارے مکہ کے آج دم بخود ہیں کہ آج تو محمد رسول اللہ آگ ہے یہ یاد رکھنا کہ 21 رمضان کا دن ہے کئیوں کو موت آجاتی ہے روزہ رکھتے ہوئے گرمیوں کے دن محمد رسول اللہ صلی اللہ سلام جب مکہ میں داکل ہوئے مکہ والے کیا سوچتے ہیں کہ اب دربار لگے گا کیا کرتے ہیں دنیا والے جب کسی کے پاس پاور آتی ہے کائنات کا کیا نظام ہے دنیا میں کیا ہوتا ہے جب کوئی بندہ پاور میں آجاتا ہے پھر وہ انصاف کے تقاضے نہیں پورے کرتا پھر اس کو ایسا لگتا ہے کہ بس میں ہی ہوں دنیا میں کوئی نہیں ہے جو لوگ طاقت میں آجاتے ہیں پھر ان کو ایسا لگتا ہے کہ بس اب نوز بللہ خدا ہی ہم بن گئے ان کو یہ نہیں پتا کہ ایک وقت گزرنے کے بعد طاقت کوئی بھی ہو ڈھل جاتی ہے جتنی مرضی چڑھائی چل لو نیچے اتر نہ ہیں جتنی مرضی طاقت مل جائے آکر اس مٹی کی گود کے اندر واپس جانا ہوگا دنیا کی کوئی طاقت اس عمل کو روک نہیں سکتی ہے تو یہ تمام ظالم اور جتنے مکہ کے عام لوگ ہیں جب ان کو پتا لگا نبی علیہ سلام آگئے تو ڈر گئے کہ اب تو کیا ہوگا ہمارے ساتھ ادھر نبی علیہ سلام نے کیا کیا جب لشکر صبح کو روانہ ہوا مکہ میں داکل ہونے کے لیے تو نبی علیہ سلام نے کیا کیا نبی علیہ سلام ابھی چل رہے ہیں اپنی اونٹنی پر سوار ہیں اور اجس کی وجہ سے محمد رسول اللہ اپنے رب کے آگے آجزی کی وجہ سے اونٹنی پر بیٹھنے کے باوجود آپ صلی اللہ سلام کا سر مبارک اتنا اپنے رب کے حضور جھکا ہوا ہے کہ بار بار آپ صلی اللہ سلام کے امامہ جو ہے وہ اونٹنی کے کجاب کے ساتھ تکراتا ہے اگر تو آج کسی کو توڑی سی پاور ہو جائے نا پاور کیا آج کوئی عام آدمی کوئی اچھا موڈر سائیکل خرید لائے تو وہ محلے میں سے تیز نکالتا ہے کہ ان کو پتہ لگے کہ میرے پاس انجن کی پاور آگئی اور یہ کیسی طاقت ہے جو محمد رسول اللہ کو اللہ نے عطا کی فتح مکہ پہ یہ حکومت کی طاقت ہے اقتدار کی طاقت ہے کوئی دم نہیں مار سکتا ہے اب آگے اور کون سا مکہ جس کی گلیوں میں رسول اللہ کو مارنے کی کوشش کی گئی جس کی گلیاں میں رسول اللہ قتل کے منصوبے بنائے گئے جس کی گلیوں میں نبی اللہ پر پتھر برسائے گئے جس کی گلیوں میں نبی اللہ کے گلے میں ایک دفعہ کپڑا ڈال کے ابو جہل نے پوری زور لگایا کہ نبی اللہ کا سانس رک جائے یہ وہی مکہ ہے جس کے اندر سے عبداللہ کے گھر کو چھوڑ دوں میرا دل نہیں چاہتا لیکن بیت اللہ میری قوم نے اس شہر کے رہنے والوں نے زندگی یہاں تنگ کر دی ہے اس لئے مکہ تل مکرمہ کو چھوڑ کے جانا پڑ رہا ہے اس مکہ میں جب رسول اللہ داخل ہوئے صحابہ میں کسی نے نعرہ مارا کہ آج آ گیا بدلے کا دن آج بدلے کا دن آ گیا آج حساب لیا جائے گا ابو جہل کی اولاد سے آج عطبہ کو پوچھیں گے پوچھیں گے ہمیہ کہا ہیں آو تمہاری گنڈا کرتی دیکھیں ابھی کسی نے یہ نعرہ مارا نبی علیہ سلام نے منع فرمایا فرمایا ایسی بات نہیں ہے آج بدلے کا دن نہیں ہے آج بدلے کا دن نہیں ہے آج معافی کا دن ہے آج درگزر کرنے کا دن ہے آج معافی کرنے کا دن ہے اور اعلان کر دیا کہ جس نے اپنے گھر کا دروازہ بند کر لیا اس سے کوئی لڑائی نہیں ہے جو آج بھی حملہ نہ کرے اس سے بھی کوئی لڑائی نہیں اعلان کر دیا کہ جو لوگ آمن چاہتے ہیں ہم ان کے ساتھ آمن کا وطیرہ اختیار کریں جو جنگ چاہتے ہیں ان کے ساتھ جنگ کا وطیرہ اختیار کریں گے یہ پہلی فتح دنیا حیران ہے جنہوں نے ظلم کیا تھا وہ بھی حیران ہے نبی علیہ السلام نے سب کو اکٹھا کیا ہے خطبہ دیا فرمایا تمہارا میرے بارے میں کیا خیال ہے اب کیا خیال ہے تمہارا تو مکہ کے لوگوں نے بڑی آجز سے کہا تھا کہ کریم شفیق محبت کرنے والے باپ کے محبت کرنے والے بیٹے حضرت عبداللہ کا ذکر کیا کہ آپ ایک شفیق والد کے بیٹے ہیں اور آپ بھی ویسے ہی ہیں تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میں معاف کرنے آیا ہوں کسی سے مکہ مکرمہ کی فتح پر کوئی بدلہ نہیں لیا گیا سب کو معاف کر دیا نبی علیہ السلام نے حتی کی جب ہندہ آئی کون ہندہ اسلام قبول کرنے کے لئے جب ہندہ آئیں رضی اللہ تعالی آنہا تو نبی علیہ السلام نے ان کو بھی معاف کر دیا جب کہ انہوں نے آپ کے محبوب چچا کا قتل بھی کروایا ان کی چھاتی بھی بھاڑی کلیجہ نکال کے چبایا بھی ان کو بھی معاف کر دیا نبی علیہ السلام نے حتی ہندہ رضی اللہ عنہ بعد میں اسلام کی بہت بڑی مجاہدہ بنی ہے یہ جتنے ملک ہیں فارس تک کے یہ ہندہ اور حضرت اکرمہ رضی اللہ عنہ کی جدوجہد کا نتیجہ ہے تو نبی علیہ سلام جب مکہ مکرمہ میں داخل ہو گئے نا جی آج جب آپ جائیں گے تو بیت اللہ شریف میں آج تو پچیس تیس لاکھ لوگ ایک وقت میں نماز پڑھتے ہیں تو اس وقت کا سارا مکہ اتنا ہی تھا جتنا آج بیت اللہ شریف ہے تواف جہاں ہوتا ہے وہ جگہ چھوٹی تھی تو تو آپ صلی اللہ بیت اللہ کے سہن میں پہنچ رمضان کے دن کہاں پہنچ بیت اللہ کے سہن میں پہنچ نبی علیہ صلی اللہ سلام اب جب سہن میں پہنچ گئے کھان کعبہ کی جب چابی چاہیئے تھی عثمان بن طلح جن کے پاس چابی بیت اللہ کی ان کو رسول اللہ نے دس سال پہلے کہا تھا کہ اب صلی اللہ نے ہجرت فرمانی تھی چاہا کی دو رکات نف پہ لوں تو نعوذ بللہ آگے سے جواب یہ ملا کہ اگر مکہ کا کوئی بچہ بھی آکے چابی مانگے تو میں دے دوں گا آپ کو نہیں دوں گا کیونکہ مکہ کا گورنر ابو جہل آپ کا مخالف ہے تو نبیل السلام نے بڑی حمد کی بات کی نبیل السلام نے کندے پہ تھبکی مانی فرمائے ابن طلعہ ایک وقت آئے گا یہ چابی تجھ سے لے لیں گے ہم نراز نہیں ہوئے فرمائے ایک وقت آئے گا ہم یہ چابی تم سے لے لیں گے اور ابن طلعہ کہتے ہیں دس سال کے عرصے میں بڑی تیاریاں کی کفار مکہ نے ابو جہل نے بڑی تیاریاں کی اتبا بھی ڈنگ ہاکتا تھا ابو لہب اور اس کے بیٹے بھی بڑی بڑی باتیں کرتے تھے لیکن کہتے ہیں جب بھی میٹنگ ہوتی تھی میرے آگیا فرمایا عثمان بن طلعہ کو بلاؤ چابی آگئی بیت اللہ کو گھول لات رزہ نکال دئیے گئے پاک کر دیا بیت اللہ کو نبی علیہ صلی اللہ سلام نے عثمان بن طلعہ سامنے کریں جب بیت اللہ کے دروازے کو دوبارہ لوک اپ کیا تو یہ سوچ رہے کہ اب شاید میری سزا کا اعلان ہو میں نے چابی نہیں دی آج کل آپ نے دیکھ رہی جب کوئی حکومت چلی جاتی ہے تو جو نئی حکومت آتی جو پرانی حکومت کے ریٹائر وزیر ہوتے ہیں اب اکثر ان کی باتیں سنو گے تو پریس کانفرنج میں کہتے کوئی بات نہیں آپ سران کو ڈراتے کہ جب ہماری باری آئے گی پھر بتائیں گے ڈینگ حک نہیں ہٹتا ہے پھر بھی کوئی صاحب کا وزیر آلہ ہو نا تو وہ ڈینگ حک تھا کہ اچھا جب میری دوبارہ باری آئے گی پھر بتاؤ گا تمہیں میں عثمان نبوت نعرہ تکبیر اللہ ہو گیا اب نبی علیہ السلام نے جب نماز کا وقت ہو گیا بیت اللہ کے بیڑے میں روزے رکھے ہوئے ہیں لوگوں نے بیت اللہ کے سہن میں نماز کا وقت ہو گیا کون کھڑا ہے سہن میں پیانا نبی محمد رسول اللہ کے دائیں بائیں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی سیدنا فاروق رضی اللہ سیدنا عثمان زنورین رضی اللہ تعالی حضرت مولا علی کرم اللہ وجو رضی اللہ تعالی ابو عباس کے چچا ہیں خالد ابن ولید مسلمانوں کے ہر اول دستے کے جرنیل ہیں اور بڑے بڑے صحابہ حضرت ابو صفیان رضی اللہ تعالی بھی کھڑے ابھی مسلمان ہوئے مکہ کے موجودہ گورنر ہیں سارے کے سارے کھڑے ہیں تو جب نماز کا وقت ہو گیا نا کئیوں کے دلوں میں یہ بات ہے کہ آج بیت اللہ میں آزان کون دے گا آج کون دے گا آزان آزان کی جب بات آئی کہ آج کون آزان دے گا تو نبی اللہ صلی اللہ نے ادھر ادھر نگاہ دو آئی تو وہ نظر نہیں آئے جن کو رسول اللہ چاہتے ہیں کہ آزان دے تو فورا فرما اوہ میرا بلال کھا ہیں بلال کھا ہیں کون بلال کون ہے بلال بلال غلام ہے بلال حفشی ہے بلال کالے ہیں بلال کے پیروں میں جوتی نہیں بلال کے کپڑے پھٹے ہوئے ہیں بلال کے موٹے موٹے ہوت ہیں اور بلال نے تو جب بیت اللہ کی چوکڑ پر سجدہ کرنا چاہا ابو جہل نے مارا بلال کو امیہ نے مارا بلال کو اتبا نے مارا کہ تیری تو ذات نیچی ہے تو بیت اللہ میں نہیں جا سکتا جب نبی علیہ سلام نے فرمانا میرے بلال کہاں ہیں سارے صحابہ سمجھ گئے کہ آج بھی اگر بیت اللہ کی چھت پہ چڑھ کے کسی کو آزان کا حکم ہوگا تو سیدنا بلال کو ہوگا تو ایک صحابی نے مشورہ دینے والے مخلصین ہر جگہ ہوتے تو ایک صحابی نے بڑا مخلصان مشورہ نبی علیہ سلام کی کان میں دیا فرما یا رسول اللہ آج مکہ فتح ہو گیا ان کی کمر توٹ گئی ہے قریش کی برادری بہت تانہ اس وقت اور آج بھی اگر مسلمانوں میں کسی کو اپنی برادری زیادہ اچھی لگتی ہے تو اپنی خام کی دماغ میں سے نکال دے اگر برادری اچھی لگتی تو پھر اپنی اوقات پہ آ جائے کہ جو میری برادری اس کی اصلیت پہ رہوں گا محمد رسول اللہ نے برادری کی ذات بات کو توڑ دے اپنی ابتدائی دین کے اندر تو ایک صحابی نے کان میں کہا یارس اللہ آج تو قریش کی کمر ٹوٹ گئی یعنی یہ سب سے تکڑی برادری اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ بڑے عزت دار ہیں یارس اللہ ان کی تو کمر ٹوٹ گئی آج بھی اگر بلال بیت اللہ کی چھت پہ چڑھیں گے گلام کو چڑھاؤ گے چھت پہ تو ان کی رئی صحیح بھی ختم ہو جائے گی ہمارے پاس تو بنو حاشم میں سے اور قریش کے بڑے بڑے سردار جو مسلمان ہو چکے پہلے سے سیدنہ ابوبا صدیق رضی اللہ عنہ جیسے شہزاد اور عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ جیسے جلیل القدر صحابی یا رسول اللہ ان کی تو کمر ٹوٹ گئی ہے آج اگر ایک غلام اوپر چڑ گیا نا بیت اللہ کی چت پہ ازان دینے کے لئے تو ان کی رئی صحیح بھی ختم ہو جائے گی بات کان میں کہی گئی تھی جواب کان میں آنا چاہیے تھا لیکن قربان جاؤں پیارے رسول صلی اللہ سلم پر ان کو ڈانٹا وہ فرمائے کہ ایسی باتیں کرتا مکہ کی گلیوں میں اگر مار کانی ہو تو بلال کھائے کسی کے گلے میں رسی ڈال کے کیچی جائے تو بلال ہو جنگ پدر میں زخم کانی ہو تو بلال ہو اور یہ اگر کسی کی چان کے دشمن ہو تو سیدنا بلال ہو اور جن کو میرا نام لینے کی وجہ سے ایک دو دن نہیں کئی سال روزانہ عذیت پہنچائی گئی ہو وہ سیدنا بلال ہو پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آج بلال کے لاوہ کوئی اور موزن رسول بن جائے فرما آج اگر بیت اللہ کی چھت پہ مجھے آگے بلائے جا رہا تو گھبرا گیا فرما میں تو غلام ہوں آگے بڑے بڑے شہزادے کڑیں غلام کی کیا صورت پڑ گئی جب قریب آیا نبی اللہ نے فرما بلال آج بیت اللہ کی چھت پہ آزان آپ دیں گے حکم جب ہو گیا تو فرماتے جب میں مدیر پکڑی بیت اللہ کی اوپر چڑھنے کے لیے فرماتے میرے جسم پر رضا تاری ہو گیا رونے لگا بلال یار تو تو غلام آدمی ہے بلال غلام ہے یار تجھے تو مکہ میں صبح شام لوگ مارتے تھے کالا ہے اب چیئے یہ کیا کر دیا ایسا کون سا کام کیا بلال آج تم بیت اللہ کی چھت میں چڑھ رہے بلال کیا ایسا کیا کیا ہے تم نے تھی نا محمد رسول اللہ کے تربیہ دیا فورا سیدنا بلال نے اپنے دل کو کہا فورا جب رو رہے تھی جب یہ سوال آیا نا دل میں کہ بلال ایسا کیا کیا پہرن اب علیہ السلام کی طرف دیکھا اور اپنے آپ کو کہتے ہیں بلال یہ جو کالی کملی والے سے تیری محبت ہے نا یہ جو محمد رسول اللہ سے تیرا عشق ہے نا یہ جو تُو نے ان کی غلامی اختیار کی ہے نا یہ بادشاہی اس غلامی کی عوض ملی یہ اس لئے ملا ہے یہ درجہ کیونکہ محمد رسول اللہ سے پیار کرتا ہے جب میں بیت اللہ کی چھت پہ چڑھ گیا بیت اللہ کی چھت پہ چڑھ کے بلال نے وہ کام کیا ہے قربان جاؤں وہ کام کیا ہے کہ رہتی دنیا تک رہتی دنیا تک کفر کی اور شرک کرنے والوں کی اور اس کے علاوہ منکرین ختم نبوت کی رگ کاٹ کے رکھ دی جو بیت اللہ کی چھت پہ چڑھ کے بلال نے کام کر دیا جب چھت پہ چڑھے نہ بیت اللہ کی اللہ کرے آپ سب لوگ بیت اللہ کو دیکھ کے آئے انشاءاللہ تعالی جنہوں نے بیت اللہ کو دیکھ رکھ ہے وہ جنہوں نے آنکھوں سے نہیں دیکھا فوٹو میں دیکھا ہے وہ بھی جانتے کہ ساری دنیا کے کروڑوں مسلمان بیت اللہ کی طرف مو کر کے نماز پڑھتے اور ساری دنیا کے کروڑوں مسلمان بیت اللہ کے چاروں طرف چکر لگاتے ہیں لیکن کبھی بیت اللہ کی چھت پہ کسی کو نہیں چڑھا دیکھا ہوگا بیت اللہ کی چھت پہ گلاب بدلنے کے علاوہ کوئی نہیں گیا کبھی کوئی آزان نہیں ہوئی بیت اللہ کی چھت پہ کوئی نماز نہیں ہوئی بلال جب چڑے بیت اللہ کی چھت پہ فرماتے رسول اللہ نے فرمایا بلال آزان دو اب موزن آزان دیتا ہے اس کا مو کس طرف ہوتا ہے کس طرف مو کر کے آزان دے گا موزن بھائی موزن جب آزان دیتا ہے تو کعبے کی طرف مو کر کے آزان دیتا ہے بینا کعبے کی طرف مو کی آزان ہو نہیں سکتی ہے دنیا میں کہیں بھی رہو اگر آزان دینی تو چہرہ کدھر ہو کعبے کی طرف ہونا چاہیے اب بلال کہا ہے بھائی بلال تو کعبے کی چھت پر ہے کس کی چھت پر کعبے کی چھت پر اور بلال تو محمد رسول اللہ کے دیوانے بلال تو نبی علیہ السلام کے پروانے بلال نے تو سیکھا ہی دین رسول اللہ سے ساری باتیں رسول اللہ سے سیکھ ہیں فرماتے جب میں بیت اللہ کی چھت پہ چڑھ گیا میرے دل نے پھر کہا بلال اب کعبہ کہا ہے اب کعبہ کدھر کعبہ تو کعبے کی چار دیواروں کو کہتے کہ جس سمت سے آئے اس دیوار کی طرف مو کر کے نماز پڑھ لے فرمایا جب کعبہ کی چھت پہ چڑھ دیا میرے دل نے کہا بلال کعبہ کدھر ہے اور بلال کہتے پھر آپ پھر مطرہ نے دیر نہیں لائی دیر نہیں لگائی فرمایا بس پھر ایک انگلی کان میں دی اور پھر دوسری انگلی شہادت والی سیدھی کر لی اور اپنا پہ چڑھ کے جب آزام دینی تھی تو سین کعبہ میں جس طرف رسول اللہ کھڑے تھے اس طرف مو کر کے آزام دینی شروع کی اور کائنات کے مسلمانوں کو بتایا کہ کعبہ کا اگر کوئی کعبہ ہے تو وہ محمد الرسول اللہ ہے کعبہ کا کعبہ محمد الرسول اللہ اور پھر کیا کر دیا بلال نے اگلا کام رسول اللہ تواف کرنے لگے رسول اللہ تواف کرنے لگے بلال آزام دینی جب شروع کی رسول اللہ سامنے ہے اب بلال نے کہا اللہ اکبر رسول اللہ کے دل میں آیا اللہ ڈالنے والے ہیں رسول اللہ تواف کرنے لگے اب جب بلال نے دیکھا کہ کعبے کا کعبہ تواف کر رہا ہے تو جب بلال آزام دیتے رسول اللہ چلتے تو بلال بھی آزام دیتا دیتا گھومتا ہے اور پوری دنیا کے مسلمانوں کو یہ پیغام دیتا کہ مسلمانوں جدر رسول اللہ جائیں گے تم ادھر ہی جانا اگر رسول اللہ ہے تو بیت اللہ ہے اگر رسول اللہ کو کوئی نہیں مانتا تو پھر بیت اللہ کی کوئی اہمیت نہیں ہے رسول اللہ مرزا غلام قادیانی جیسے بہترین جھوٹین نبوت کے انگریز کے پٹھو جب اٹھارہ سو بیاسی میں قادیان پنجاب سے پیدا ہوئے تو ان کا جواب بلال رسول اللہ دہلوں نے دیکھ چکے تھے پہلے حنیب بن شکیل بن حنیب جیسے لوگ جو آج نعوذب اللہ اسلام میں تفرق بازی چھاتے اور یہ فتنے باز آتے رہیں گے مسلمہ قذاب جیسے بھی آتے رہیں گے لیکن یاد رکھو مسلمانوں سعیدنا بلال نے بیت اللہ کی چھت پہ کھڑے ہوکے اپنے عمل سے یہ بتایا تھا کہ اگر رسول اللہ ہے تو قابہ ہے رسول اللہ ہے تو مسجد ہے رسول اللہ ہے تو ایمان ہے رسول اللہ ہے تو قرآن ہے کیونکہ ان سب کی سند صرف محمد رسول اللہ ہیں اگر رسول اللہ صلی اللہ کو کوئی نہیں مانتا تو پھر یہ سب چیزیں بے بائنے ہیں کچھ نہیں ہے اس لئے یاد رکھو کہ ختم نبوت صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملے میں نعوذب اللہ اگر کوئی یہ آکے کہہ دے آپ سے اگر کوئی اتنی سی بات کہہ دے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے یا نہیں اس پہ میں تم سے ٹاک کرنا چاہتا ہوں جو بندہ صرف اتنی سن لے اور سنانے والے کے چہرے پہ چپت رسید نہ کرے جو صرف اتنی سن لے کہ سامنے والا نعوذب اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کو چیلنج کرتا ہے اور چپ ہو جائے وہ جتنی مرضی نمازیں پڑھ لے روزیں رکھیں حج کریں زکاةیں دیں وہ سب کچھ ہو سکتا ہے وہ ایمان والا مسلمان ہو نہیں سکتا جس نے رسول اللہ کی عظمت کے ساتھ سودا کر لیا وہ سب سے بڑا بیمان ہوگا چاہے وہ کسی بھی ساتھ اور برادری کے ساتھ تعلق رکھتا ہو نبی علیہ السلام کی ذات متنازع نہیں ہے نعوذب اللہ ہمارے نبی کی ذات متنازع نہیں ہے یہ تو ایسے ہے جیسے کوئی آپ کو آکے بولے کہ یہ تیرا باپ ہے کہ نہیں کیا کہوگے کوئی آپ کو آکے کہہ دے کہ مجھے شک ہے یہ تیری ماں نہیں ہے کیا کہوگے رسول اللہ کی ذات ہمارے لئے ایسی ہے یاد رکھو مسلمانوں ہمارا وجود صرف محمد رسول اللہ سلم کی بدولت قائم ہے صرف رسول اللہ کی بدولت دیکھو آج اسلام کے کتنے فرقے ہیں دیوبندی ہیں بریلوی ہیں انساری ہیں پتھان ہیں قریشی ہیں میر ہیں ڈار ہیں افغان ہیں عرب ہیں افریقہ ہیں کتنے فرقے ہیں ہمارے پاس لیکن پوری دنیا کے مسلمانوں کو اگر کسی طاقت رہے متعید قرار رکھتا ہے اگر پوری دنیا کی حکومتوں کو اسلام کے اتحاد سے ڈر لگتا ہے اگر پوری کائنات کے مسلمان کسی نام پر ہکٹھا ہو سکتے ہیں اگر ساری دنیا کے مسلمانوں کے دل کسی ذات کے لئے با ایک وقت ڈھلکتے ہیں اگر کائنات کے سارے لوگ کسی ذات کی عزت کے لئے ایک بار ایک وقت میں کھڑے ہو سکتے ہیں تو صرف ذات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے اس لئے یاد رکھو کہ اگر کوئی آکے نعوذ باللہ کئی لبرل محلوی ہیں ایک محلوی میرے پاس لبرل آیا اللہ تعالیٰ اسے ہدایت دے تو مجھے ایک دن کہنے لگا کہ حضرت میں قادیان ہو کے آہم میں کہا اٹھو یہ چائے مت پیو وہ دروازہ ہے باہر نکلو دفع ہو جاؤ جن کو گداروں سے پیار ہے وہ اسلام کے کچھ نہیں لگتے اور اس ملک کا بھی قانون ہے سنو اور اس ملک کا نہیں دنیا کے ہر دیش کا قانون ہے کہ مخالف کے ساتھ سلح ہو سکتی ہے مخالف کے ساتھ سلح ہو سکتی ہے دشمن کے ساتھ دشمن کے ساتھ سلح ہو سکتی ہے لیکن اگر کوئی ملک سے گداری کرے تو پھر اس کے ساتھ سلح نہیں ہو سکتی اور اسی طرح خطبِ نبوت کا مسئلہ ہے کہ تمام مسئلوں کے اندر اختلاف ہو سکتا ہے اور پھر ان میں صلاح ہو سکتی ہے اگر لیکن کسی کو ختم نبوت کے مسئلے سے اختلاف ہے تو وہ اسلام کا غدارہ اور غداروں کے ساتھ کوئی صلاح کی بات نہیں ہو سکتی ہے غداروں کے ساتھ نہیں صلاح ہو سکتی ہے تو سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے یہ بتا دیا قیامت تک کے مسلمانوں کو قرآن میں تو اعلان آیا پہلے ہی کہ محمد رسول اللہ خاتب النبیین ہے اب جب نبی علیہ السلام نے بیت اللہ میں آزان بھی ہو گئی نماز بھی ہو گئی عدالت بھی لگ گئی اب جو آرہا ہے نبی علیہ السلام معافی کا اعلان کر رہے ہیں عدالت بھی جب نپٹر گئی تو سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ نو نبی علیہ السلام کے چچائیں انہوں نے اللہ کے نبی سے کہا یا رسول اللہ چلیں آج ہمارے گھر پہ قیام ہوگا مقہ مکرمہ میں آج ہمارے گھر پہ قیام ہوگا تو نبی علیہ السلام نے اب بار رضی اللہ تعالیٰ ان کو منع کر دیا فرمایا نہیں چچا آج آپ کے گھر نہیں جانا ہے کہاں گئے کہاں گئے محمد الرسول اللہ فتح مکہ کی اس رات کو جس دن مکہ فتح ہوا کہاں گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتائے مسلمانوں یہ تو بتائے کی صبح نہاری کھائی جائے گی کیا بریانی کھائی جائے گی اتنا بتائے کہ ابس میں بیعث کرنی ہے کہ رفعہ دین ہوگی کہ نہیں ہوگی اتنا بتائے کہ ایک دوسرے کے خلاف تنقید کرنی ہے کہ کیسے تم نماز پڑھتے ہو کیسے نہیں پڑھتے اتنا بتائے کہ مسجدوں میں ایک دوسرے کی بیجتی کرنی ہے اتنا نہیں بتائے کہ رسول اللہ نے رمضان المقارد مبارک کے مقدس تیسرے عشرے میں مکہ کو فتح کیا اور فتح مکہ کے بعد اس رات محمد رسول اللہ نے کس گھر میں قیام کیا ہے کہاں رہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس رات کچھ پتا نہیں کہ فرصت نہیں ملی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھنے کی یاد رکھو اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں جانیں گے نا تو پھر دنیا ہمیں اس طرح نوچ نوچ کے کھائے گی جس طرح کتے کسی گوشت کو نوچ کے کھاتے ہیں اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں اپنے پاس رکھو گے اگر یہ دامن چھٹ گیا ہاتھ میں سے اس رات نبی علیہ وسلم کو بڑے بڑے لوگوں نے کھا دس ہزار کا لشکر ہے ہزاروں لوگ ساتھ میں ہیں خیمے لگے ہوئے نبی علیہ وسلم کی قیامگاہ بھی بنی ہوئی ہے اور بڑے بڑے صحابہ کی گھر خود مکم کرمہ میں دس سال بعد اپنے شہر میں واپس آئے سب نے کہا یا رسول اللہ ہماری کوٹھی پر آجگالوی جیڑے پیر ہندے ہیں بابے ہندے ہیں اچھے مولوی جن کو لاتے ہو ڈھونڈ ڈھونڈ کے ہزاروں لوگے تقریریں کرانے کے دیتے ہو وہ کانک تھہرنا چاہتے ہیں کسی غریب کی کٹیہ تو یار امیر صاحب کوئی بڑیہ تکڑا مسلمان ہو جس کے گھر میں بڑیہ ایسی ویسی لگے ہوئے ہو اچھا سرمایہ دار ہو آرام دے کمرے ہو جس کے ہمارے تو پیر صاحب کے سامنے کھیر کی کٹوری لیٹ آ جائے پہلے دوسروں کو دے تو تب بھی مسئلہ ہو جائے ہوئے تمہیں عزت ہی نہیں پڑھو گی تم پسائی نہیں تو نبی علیہ السلام جب اس رات کو مکہ مکرمہ میں حضرت باس نے فرمایا ہمارے ہاں چلے تو نبی علیہ السلام نے منع فرمایا اپنی سواری کو ہیڈی لگائی چل پڑے نکلے وہاں سے اب مکہ میں ایک گھر ہے ایک عورت رہتی ہے اس کا نام امہانی ہے ابو طالب کی بیٹی ہے نبی علیہ السلام کی چٹا ذات بہن ہے غریب ہے توٹا ہوا گھر ہے اس کا آدمی اس لئے چھوڑ کے چلا گیا کہ تو رسول اللہ کے دین پر کیوں چلی گئی غربت میں زندگی گزار رہی ہے بچوں کے ساتھ اب جس در نبی علیہ السلام مکہ میں آئے سارے گھر گھر میں اطلاع پہنچ گئی اس گھر میں بھی خبر پہنچی ہوئی ہے کہ رسول اللہ آگئے آج مکہ میں ان کی سرکار بن گئی اب نبی علیہ السلام نے جب ادھر کا ارادہ کیا تو ادھر گھر میں کیا حالت ہے اب بچوں کو جب وہ اپنے بھائی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قصے سنا رہی ہیں کہ ہم نے بچپن اکٹھے گزارا ہے وہ ہمارے گھر رہتے تھے ہم نے اکٹھے وقت گزارا ہے ہمارے اببہ کو ان سے بڑا پیار تھا وہ بڑی عظمت والے ہیں وہ بچپن سے بڑی حیاء والے ہیں اب جب بچوں کو قصے سنا رہی ہے تو بچے جو چھوٹا بچہ ہے اس نے کہا بچے سوال بہت کرتے نا اچانک بچے سوال بہت کرتے تو ایک چھوٹے بچے نے سوال کیا اممہ آپ بار بار کہتی رہتی ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے بھائی ہیں اگر ہی آپ کے بھائی ہیں تو پھر کیا مامو ہمارے گھر نہیں آئیں گے ہمارے آنی آئیں گے امیانی رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ میں بچے کی بات کا جواب نہیں دے سکی میرے دل میں اندر سے رونا آیا اور میرے دل میں خیال آیا کہ نبی علیہ السلام تو آج بہت زیادہ مصروف ہوں گے اتنا بڑا لشکر ہے اتنا بڑے لوگ ہیں بیت اللہ کی فتح ہوئی سارے معاملات دیکھنے شہر کے معاملات جنگ کے معاملات دیفینس کے معاملات صلی اللہ علیہ السلام کے پاس تو اتنے لوگ ہوں گے اتنے مقدمات ہیں اب ان کو کیا یاد ہوگا کہ ایک غریب بہن مکہ میں رہتی ہے تو فرماتی ہیں کہ میں اپنے بچوں کو ویسے ہی دلاسہ دیا کہ ہاں بیٹا ہاں آئیں گے تو دروازے پہ کسی نے دستک دی تو فرماتی ہیں کیونکہ میں غم میں تھی نا تو میں نے ذرا زور سے آواز سے پوچھا کون ہے دروازے پر بے اس رات کے پہلے پہر کون آ گیا عائشہ کی نماز کے بعد کون ہے یہ دروازے پر ہمارا تو کوئی مکہ میں پرسانے حال نہیں ہے بچوں کا باپ چھوڑ کے چلا گیا کہ مسلمان کیوں ہو گئی کوئی پرسانے حال نہیں ہے کون آ گیا اس وقت رات کو فرمائے جب دستک ہوئی میں نے سوال کیا تو ادھر سے آواز آئی کہ ہاں نہیں دروازہ کھولو نا میں تمہارا بھائی محمد الرسول اللہ نبی علیہ السلام اس رات اپنی اس غریب بہن کے گھر مکہ فتح کیا ہے مسلمانوں کوئی معمولی فتح نہیں ہے یہ جاہو جلال کا دور ہے رسول اللہ کا ساری دنیا پست ہو گئی ہے بڑے بڑے محل نیچے قدموں کے اندر پڑے ہوئے ہیں لوگ اپنی کوٹھیوں کے دروازے پہ کھڑے کھانے لی ہوئے کہ رسول اللہ آئیں گے رسول اللہ اس رات اگر پہنچے تو اپنی غریب بہن کے گھر پہنچے ہانی کہتی کہ جب میں نے دروازہ کھولا نا دس سال بعد اپنے بھائی کو دیکھا تو میں زارو قطار رونے لگی نبی علیہ السلام بھی رونے لگے فرمایا ہانی حضرت عباس نے کہا تا چچا نے کہ میرے گھر چلو اور بڑے بڑے چودریوں نے کہا یا رسول اللہ ہمارے گھر چلے تو میرا تو گھر مکہ میں نہیں ہے فرمایا میرا کوئی مکہ میں گھر نہیں لیکن میرے دل میں آیا کہ میری بہن تو مکہ میں رہتھی تو میں اپنی بہن کے گھر کیوں نہ چاہوں حضرت عباس حانی رضی اللہ تعالیٰ نوم حیران ہے ہو سکتا ہے کوئی ملک کا بہت بڑا مملکت کا صدر بن جائے کوئی آج کوئی وزیر بن جائے کوئی بڑا افسر بن جائے اور جیت رہے کے بعد اپنی کسی غریب بہن کے دروازے پہ پہنچ جائے اپنے کسی غریب کے دوست کے دروازے پہ پہنچ جائے رات کو نبی علیہ السلام کی فتح مکہ نے دنیا کو جینے کا ڈھنگ دیا ہے بتایا کہ جیتے کیسے ہیں زندگی کس کو کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بہن کو دیکھ کے بہت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آئے ابھی مکہ کے لوگوں نے اتنا ظلم کیا کہ بھائی بہن سب چھٹ گئے اندر تشریف لے گئے فرمایا میرے دل میں ایک اور بات تھی ہانی میں نے یہ سوچا کسی چودری کے گھر جائیں گے کسی سردار کے گھر جائیں گے بڑا تکلف رہے گا میں نے سوچا اپنی بہن کے گھر جاؤں گا تو کوئی تکلف نہیں ہوگا جہاں دل چاہے گا بیٹھیں گے جیسے دل چاہے گا باتیں کریں گے اپنے گھر تو کوئی تکلف نہیں ہوتا نبی علیہ السلام نے فوراں فرمایا ہانی کچھ کھانے کو لاؤ بڑی بھوک لگی آئے سارا دن تو بڑی مصروفیت کا دن تھا نا آئی مکہ فتح کیا بیت اللہ کو پاک کروایا لا ترزہ سے نمازیں پڑھائیں قیدیوں کو ماف کیا مکہ کی حکومت کو سیٹلمنٹ دی آئی تو بڑا مصروفیت کا دن تھا کچھ کھانے کو لاؤ ہمیں ہانی روٹی اٹھیں فرمایا رسول اللہ ایک باسی روٹی ہے گھر ایک باسی روٹی ہمارے تو نکرے مان نہیں خدا کی قسم ہمارے نکرے نہیں مان ہم جب دسترگان پہ بیٹھتے ہیں نا ہمیں ان سبزیوں کو دیکھ کے کبھی ان چار پانچ کھانوں کو دیکھ کے دل میں خیال آیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کتنی طرح کا سالن رکھا گیا ہے آیا کبھی دل میں خیال نبی علیہ السلام کا ایک قائدہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم باسی کھانا نہیں کھاتے تھے ایک مرتبہ کھایا امہ ہانی کے گھر اس دن رات کو فرمایا رسول اللہ باسی روٹی ہے لے آئی پانی سے دھوئی نرم کیا روٹی کو دو جہاں کے مالک ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کو ایک تاریخی بات بتا دوں دل پہ لکھ کے لے جائیے یہ جو فکر و فاقہ رسول اللہ نے کھاٹا ہے یہ جو رسول اللہ نے غریبی دیکھی ہے یہ اختیاری تھی سمجھتے ہو خود مان کے لیے ہے یہ ویسے نہیں تھی وہ چاہتے تو ان کے مسلح کے نیچے خزانے پڑے رہتے تھے وہ چاہتے تو اہد پہاڑ کو سونے کا بنا دیا جاتا یہ اختیاری تھی نبی علیہ وسلم نے پسند فرمائی فرمایا میں غریبوں کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں یہ غیر اختیاری نہیں تھی تو نبی علیہ السلام کو جب وہ باسی روٹی پیش کی گئی نا تو نبی علیہ السلام نے پتہ ہے کچھ نہیں پھر بھی اپنی بہن کو فرمایا ہانی تجھے تو پتہ ہے میں بینہ سالن کے کھانا نہیں کھاتا کوئی سالن والن بھی ہو ہانی روئے رہی ہیں فرمایا یا رسول اللہ تھوڑا سا سرکہ ہے سرکہ پڑا ہے ایک برتن میں تھوڑا سا آپ کہیں تو میں لاؤں فرمایا ہاں سرکہ تو بہت اچھا سالن ہے وہی لاؤں تو نبی علیہ السلام نے سرکے کے ساتھ اس رات ایک باسی روٹی حیرت امیہانی رضی اللہ تعالیٰ انہوں کے گھر پہ کھائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس گھر میں جانے کے وقت جو اصل بات آپ کو بتانی ہے اس کو سنیے دل تھام کے اور پھر اپنی زندگی کا تجزیہ بھی کیجئے گا اگر کوئی بندہ جماعت میں چلا جائے چھلہ لگا کے واپس آئے تو اپنے گھر والوں کو کیا کہے گا کوئی بچہ مدرسے میں پڑھتا ہو دار الحدیث میں پڑھ کے آ جائے حافظ بن کے آ جائے یہ جو جماعت سے آئے گا نا اس نے کہنا ہے اپنی اممہ کو اممہ نماز بڑھا کر اگر کوئی مدرسے سے آ جائے نا کہ بہن کو سر پر وٹہ رکھا کر اگر کوئی افسر لگ جائے کوئی منتری بن جائے تو وہ کیا کہے گا اول تو جائے گا ہی نہیں اپنی غریب پہن کے گھر جائے گا بھی تو اپنی ڈنگیں آنکھیں گا کہ میرے پاس اتنی وزارتیں ہیں اتنے میرے پیئے ہیں فلاں فلاں افسر کی بدلی کر دی یہ کر دیا وہ کر دیا اور اگر کوئی بیپاری ہو کوئی بیپاری ہو گرور تو بہت تراغہ ہوتا ہے میاں گرور تو نمازیوں کو بھی ہوتا ہے گرور تو دولت مندوں کو بھی بڑا ہوتا ہے گرور تو افسروں کو بھی بڑا ہوتا ہے گرور تو حسن والوں کو بھی بڑا ہوتا ہے الگ الگ تراغہ گرور ہوتا ہے اگر کوئی بیپاری اپنی بہن کے گھر چلا جائے کیا کہے گا کیا باتیں کرتا ہے جا کے تو کیا باتیں کرتا ہے جا کے اپنی بہن کے گھر اچھا اچھا تم تو یہ کہتے ہو اوہو تیری لڑکی ذرا قدمیں چھوٹی ہے نہیں تو میں اپنے بیٹے کے لئے لے لیتا بہانے بناتا ہے بہانے بناتا ہے بہانے بناتا ہے اب اپنی بہن سے رشتہ داروں سے چار پیسے آگئے نا اب یہ سوچتا ہے لڑکا وہاں بیاؤں گا جہاں سے چار چکے ملے وہ چار چکے نہیں ہوں گے وہ لانت کے چار ٹائر ہوں گے جو جب چلتے ہیں تو دنیا کو بتاتے ہیں کہ یہ دہیس کی گاڑی پہ بیٹھ کے آکے میاں صاحب لوگوں کو تبلیغ کر رہے ہیں یہ وہ میاں ہیں کیا کہتا ہے جا کے بیپاری آدمی اپنے گھر والوں کو رشتہ داروں کو ارے تم کاروبار کرو یار میں نے بزنس کیا اتنا فائدہ ہو گیا تم فلاں کام کر لو ہول سیل میں فلاں چیز لے آؤ اور اگر غلطی سے کوئی پروفیسر لگ جائے کوئی افسر لگ جائے کسی خاندان میں تو مسئیبت ہی آ جائے گی وہ جہاں جائے گا اس نے ایک ہی بات کرنی ہے کیا تم پڑھتے نہیں ہو پڑھا کرو نا یو پی ایسی کی تیاری کرو پڑھو تم کونسی ایئر میں پڑھ رہے ہو کونسا سبجیکٹ ہے تمہارے پاس ایسی باتیں ہوتی نا جب کوئی آدمی اپنے رشتہ داروں کے گھر جاتا ہے دس سال بعد جاتا ہے اور پھر اور کیسی باتیں کرتا ہے ہو ہو یہ کپڑے تمہاری بھابی نے کہا ریمنٹ کے خریدنے وہیں سے لائے ہو ایک آڑی خریدی پچاس لاکھ کی مجبوری تھی بچے ماننی رہتے اپنی دنگیں حافت ہے جن میں خود کوئی خاصیت نہیں ہوتی لوگ چاہتے ہیں کہ ہمارے مکان کی تعریف ہو ہمارے کپڑوں کی تعریف ہو ہمارے کاروبار کی تعریف ہو آؤ اس رات دیکھتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے اپنی بہن کو کیا کہا تو نبی تو نبی ہیں ان کے پاس تو سارا دین ہے بہن کو ایک آدھی دعا بتا دیتے خزانے مل جاتے بہن کو بتا دیتے کہ فلا نماز میں یہ تسبیح اور اضافہ کر لے قسمت اور پلٹ جاتی کیا کہا ہوگا کبھی سوچا ہے آپ نے کبھی جا کے پوچھا ہے کسی مولوی سے کہ پیارے نبی علیہ السلام اس رات سیدنا امہ حانی کے جب گھر پہ پہنچ گئے تو کیا کہا محمد الرسول اللہ نے اپنی بہن سے آؤ مسلمانوں دل تھام کے سنو جب امہ حانی نے کہا یا رسول اللہ آپ کا بستر لگا دیا ایک چٹائی کجور کی بچھا دی گئی ایک پھٹا بوریا بچھا دیا گیا یا رسول اللہ آپ کا بستر لگا دیا آپ تھکے ہوئے ہیں آپ آرام کریں تو نبی علیہ السلام جب اپنے بستر پر بیٹھے تھے نا تو علیہ السلام نے فرمایا حانی آج آرام نہیں کرنا ہے تو بھی تو آنا یہاں میرے سامنے بیٹھ اپنی بہن کو اپنے سامنے بیٹھایا بھانجے بھی آ کر بیٹھ گئے نبی علیہ السلام کی بہن کے بچے بھی بیٹھ گئے اب نبی علیہ السلام ادھر دنیا داروں کو دیکھو جو جس لائن کا ہے وہ اسی لائن کی ڈینگیں ہاکتا ہے تو نبی علیہ السلام نے اس رات کیا کہا امہانی سامنے بیٹھی ہیں نبی علیہ السلام تشریف فرما ہے مسلمانوں نبی علیہ السلام نے ایسی بات کہی اس رات میرا ایمان ہے میرا ایمان ہے کہ آسمان پھٹ گیا تھا زمین کی چھاتی چھر گئی تھی اپنی بہن کو سامنے بٹھایا اور بٹھانے کے بعد کہنے لگے ہانی تجھے پھتہ ہے کہ میری پیدائش سے چند مہینے پہلے میرے اببہ حضرت عبداللہ کا وصال ہو گیا وہ اس دنیا سے چلے گئے ہانی میں نے اپنے والد کو نہیں دیکھا تو نے حضرت عبداللہ کو دیکھا ہے تو بتا نہ میرے اببو کیسے تھے بتا نہ سیدنا عبداللہ کا خط و کال کیسا تھا میرے والد نظر کیسے آتے تھے ان کا چہرہ کیسا تھا وہ چلتے کیسے تھے ان کی زبان کیسی تھی آنکھیں کیسی تھی ہمیں ہانی کہتی ہے اللہ کے نبی زاروں کتار رونے لگے کہ میں نے اپنے والد کو نہیں دیکھا کچھ تو ہی بتا مجھے میرے اببہ کے بارے ہانی کہتی ہے میں بتاتی ہوں کہ حضرت عبداللہ اتنے پیارے تھے حضرت عبداللہ کا قدوکات بڑا خوبصورت تھا ان کی چال بڑی درمیانی تھی ان کا لہجہ بڑا میٹا تھا فرمایا جب میں ان کے والد کے تمام صفات بیان کرتی ہوں ابھی باپ کی باتیں ختم نہیں ہوتی نبی علیہ السلام کی آنکھوں میں پھر آزویں فرمایا تجھے پتہ ہے میں چھ سال کا تھا میری ماں سیدہ آمنہ مجھے چھوڑ کے چلی گئی تو مجھ سے دس مندرہ سال بڑی ہے تو نے میری ماں کو اچھی طرح دیکھا میں نے اپنی ماں کو اچھی طرح نہیں دیکھا بتانا میری ماں کیسی تھی بتانا سیدہ آمنہ تھی کیسی مسلمانوں محمد الرسول اللہ نے اس رات اپنے ابو کو یاد کیا اپنے امی کو یاد کیا اپنے دادا کو یاد کیا اپنے بھائیوں کو یاد کیا اپنے چچا کو یاد کیا اور کائنات کے لوگوں کو دمجا دی یہ بات یہ بتا دیا تمہیں کہ جب تم اوچھے مقام پر بھی پہنچ جاؤ تو پھر ان کو یاد کرنا جو اس وقت تمہارے ساتھ تھے جب تمہارے ساتھ تھا کوئی نہیں حضرت محمد الرسول اللہ چھ سال کے امی چلی گئی کتنے سال کے بھائی چھ سال کے امی چلی گئی ام ایمن ساتھ میں ہیں فرماتی ہیں کہ میں جب حضرت آمنہ کی تدفین کے بعد نیچے آئی تو رسول اللہ نظر نہیں آتے چھ سال کے ہیں کئی غائب ہو گئے اور پھر دیکھا کہ ابوہ پہاڑی کے اوپر سے رونے کی آواز آ رہی میں بھاگ کے اوپر گئی تو چھ سال کے محمد اپنی ماں کی قبر سے لپٹے ہوئے فرمایا امی تو مجھے جھوڑ گئی فرمایا تو مجھے کیوں جھوڑ کے چلی گئی اور پھر اس چھ سال کے بعد مسلمانوں ترسٹھ سال کے محمد مدینہ سے مکہ چلے حجت الودا کے لیے اس ابوہ پہاڑی کے قریب سے گزرے ایک لاکھ چوبیس ہزار کا لشکر ایک لاکھ چوبیس ہزار کا لشکر روان دوان ہیں محمد رسول اللہ نے جب ابوہ پہاڑی کو دیکھا اپنی اونٹنی موڑی ابوہ پہاڑی پر رکے اپنی ماں کی قبر کے بعد اترے بیٹھ کے زاروں کتار رونے لگے فرمایا میری ماں تو مجھے چھوڑ کے چلی گئی ترسٹھ سال کے محمد پھر بچوں کی طرح روتے ایک لاکھ چوبیس ہزار کا لشکر رک گیا حیران ہے پریشان ہے زاروں کتار لوگ رو رہے ہیں نبی علیہ السلام نے یہ دونوں گھٹنے اٹھائے سر اس میں رکھا اپنی ماں کی قبر پہ ہاتھ پیرا فرمایا امہ تو مجھے چھوڑ کے نہیں چلی گئی سارے حیران ہیں سنو تمہارے نبی نے کیا کیا مسلمانوں نبی علیہ السلام نے یہ کیا جب بہت دیر ہو گئی روتے روتے نہ جب ترسٹھ سال کے تھے جب ابوہ پہاڑی پر رکے تو سیدنا ابو بکر نے ایک بار پھر آ کہ جب پھر ڈالی یا رسول اللہ بس کیجئے یا رسول اللہ آگے مکہ میں لوگ انتظار کرتے ہیں ارے قربان جاؤں محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر تاریخی بات کہی سیدنا ابو بکر پر فرمایا ابو بکر آج میں نہیں جاؤں گا آج کی رات یہیں ابوہ پہاڑی پر اپنی ماں کی قبر کے پاس بستر لگا کے رہوں گا آج میں اپنی ماں کے پاس سنے چاہتا یہ رسول اللہ کا دین ہے مسلمانوں یہ رسول اللہ کا دین ہے انہوں نے ہمیں سمجھایا ہے کہ حکومت میں رشتے کیسے نبانے انصاف کر کے معاف کر کے رشتہ داریوں میں رشتے کیسے نبانے ان کو اپنا وقت دے کے ماں باپ سے کیسے رشتے نبانے ان کے لئے اپنا وقت قربان کر کے جو چلے گئے ان سے رشتے کیسے نبانے ان کو یاد کر کے رسول اللہ نے قدم قدم پہ مسلمانوں اپنے کردار سے ہمیں تربیت دیئے اگر اب بھی مسلمانوں کو دین سمجھنی آئے گا تو کوئی فتوہ کوئی مسئلہ ان کو دین سمجھا نہیں سکتا ہے یہ آج کے دن کے واقعات ہیں رمضان کے اس عشرے کے آخری عشرے کے تو دعا کیجئے کہ ہمیں نبی علیہ السلام کی زندگی سے اللہ سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ ہمیں اپنی زندگی میں جھاکنے کی توفیق دے اپنی زندگی میں جھاکنے کی توفیق دے اور جاتے جاتے اتنا ضرور کہوں گا کہ یہ رمضان کا مہینہ ہے فراقی کے ساتھ لوگوں کو دیجئے لیکن اس کے ساتھ ساتھ دینے کے ساتھ ساتھ جو غریب لوگ دکانوں کے بار سڑکوں پہ کھڑے سامان بیچ رہے ہیں یہ کوٹھیاں بنانے کے لئے نہیں بیچ رہے ہیں یہ جو غریب کوئی آدمی کوئی جرابے لے کے کوئی خوبارے لے کے کوئی چند پھل کے ٹکڑے لے کے سڑکوں پر کھڑے ہیں نا پوری دنیا میں یہ بڑے بڑے شوروموں کے مالکوں کی طرح کوٹھیاں بنانے کے لئے نہیں کھڑے ہیں یہ دو وقت عزت کی روٹی چاہتے ہیں ورنہ یہ بھی چور بن جاتے ہیں تو جب ایسے غریبوں کو دیکھو تو صلح رحمی سے ان سے سامان خرید لو تاکہ ان کا بھی ایک دن کا کم از کم گزارا ہو جائے آپ کو بھی اللہ قریب اپنا محبوب بندہ بنا لے رمضان صلح رحمی کا نام ہے رمضان محبتوں کا نام ہے رمضان عقیدتوں کا نام ہے خدا کی قسم اگر ابھی محباب کسی کے نراز ہیں پیر پڑ جاؤ جا کے ان کے پیر پڑ جاؤ جب تک راضی نہ ہو سر نہ اٹھاؤ پیر پڑ جائیے ان کے اور جو نراز ہے ان کو منائیے جو پرانے دوست اس انتظار میں کہ ایک دفعہ تمہارا فون آئے گا اور اگر کسی کو یہ مان ہے کہ تمہارے گھر سے کچھ آئے گا اس کی عزت بڑھ جائے گی تو اس کا مان ٹوٹنے نہ دو مذہب کی اینک لگا کے کبھی غریب کو نہ دیکھنا اور مذہب کی اینک لگا کے کبھی انصاف نہ کرنا کیونکہ محمد الرسول اللہ کا حکم ہے کہ ہم دنیا کو عزت باٹنے آئے ہیں ہم دنیا کو محبت باٹنے آئے ہیں ہم دنیا کے اندر نفرت کا پیغام لے کر نہیں آئے ہیں تو دعا کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالی یہ جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ سلم کے ہم نے واقعات آج سنے ہیں اللہ تعالی ان کو ہمیں اپنی زندگی میں ڈالنے کی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمين